اور سنگیت کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ سوہر کوکلہ لطا منگیشکر کے لیے جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہی ہوگا بلے ہی آج وہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں ہیں لیکن اپنی آواز سے ہمیشہ ہم لوگوں کے پاس ہی ہیں اور آواز کے مادیم سے عمر ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لطا دیدی کی زندگی سے جڑی ہوئی پچیس کانیاں ہمارے سہی ہوگی لوکیندر کی دوارہ نمازکار سباگت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ لوگ کے اندر چاگی اور اب آپ کو لطا جی سے جڑی ایسے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں جو اب تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں لطا دیدی سے جڑی پچیس کہانیاں لطا دیدی کو گائی کی وراثت میں ملی پتا دینہ ناتھ منگیش کر گوالیر گھرانے کے شاستری گائک تھے لطا جی مشکل سے مشکل راگ اور بندشے بشپن میں ہی سمجھ لیتی تھی سنگیت کا شاستری انداز لطا جی نے اپنے پتا کی صحبت میں سیکھا اور سرو کی ایسی سادھنا کی کہ آگے چل کر انہیں سور کوکیلا کہہ کر سممان دیا گیا لطا جی نے چھوٹی عمر سے ہی سرو کی سادھنا شروع کر دی تھی اور محض چھ سال کی عمر سے شروع ہوئی سرو کی سادھنا جیون بھر چلی عمر کو جھٹلاتے ہوئے لطا نے مشکل سے مشکل راگوں کو بچپن سے ہی سادھنا شروع کر دیا لطا منگیش کر نے پوریا دھنشری راگ سے اپنی سنگیت سادھنا شروع کی تھی انہوں نے یہ راگ اپنے پتا پنڈت دینانات منگیش کر سے سیکھا تھا راگ پوریا دھنشری کو ایک کٹھن راگ مانا جاتا ہے لیکن لطا جی کے پتا نے اسی راگ سے ان کی سنگیت شکشہ آرم کی تھی تب ان کا نام ہوا کرتا تھا ہیما پانچ بھائی بہنوں میں سب سے بڑی ہیما اپنے پتا کی دولاری بھی کم نہ تھی تب انہیں مشہور گائک کیل سہگل کے گیت خوب اچھے لگتے تھے جب بھی سہگل صاحب کی کوئی فلم آتی ننی ہیما پتا سے زد کرتی کہ فلم دکھانے لے چلے ایک دن تو حد ہی کر دی ہیما نے چھے سال کی عمر رہی ہوگی لیکن پتا سے زد کر بیٹھی کہ میں تو سہگل صاحب سے شادی کروں گی ننی ہیما کب لطا بن گئی اس کی کہانی بھی دلچسپ ہے ہوا یوں کہ ایک ناٹک میں لطی کا نام کی بچی کا کردار نبھانے کے بعد دینانات منگیشکر نے اپنی بیٹی کا نام ہیما سے بدل کر لطا کر دیا اور اس طرح ہیما منگیشکر لطا منگیشکر کے نام سے جانی جانے لگی بچپن سے ہی اپنی دھن کی پکی تھی لطا جی پتا سے ملے سنگیت کی سبق سے اتنی کونفیڈنٹ کی ٹیچر کی ایک ڈاٹ پر سکول چانا ہی چھوڑ دیا سکول میں موقع ملتے ہی بچوں کو بلا کر سنگیت منڈلی بنا لیتی اور پھر شروع ہو جاتی ننی ہیما کی میوزک کلاس اس سے ٹیچر پریشان رہتے ایسے میں لطا جی نے ایک اور زد کر دی اپنے ساتھ چھوٹی بہن آشا کو سکول لے کر چلی گئی ٹیچر نے کہا اگر اتنی چھوٹی بچی کو ساتھ لاؤگی تو کل سے سکول مت آنا اس دن کے بعد لطا جی پھر کبھی سکول نہیں گئی سکول چھوٹنے کے بعد دھیرے دھیرے کھیل کود بھی کم ہوتا گیا کرکیٹ میں لطا جی کا خوب دل لگتا تھا لیکن پتا کے ساتھ ریاض نے سب کچھ بدل دیا تیرہ سال کی عمر میں انہیں بسند جوگیلکر کی مراتھی فلم میں گانے کا موقع بھی مل گیا لیکن پتا جی کو یہ بات پسند نہیں آئی لطا جی کا ریکارڈ کرائے گیا گیت فلم سے نکال دیا گیا فلم سے گانا نکالے جانے کے بعد بھی لطا جی کو کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ وہ فیصلہ ان کے پتا کا تھا تب کیا معلوم تھا وہی پتا فلموں میں انٹری کی وجہ بنیں گے سال 1942 میں اچانک دیناناتھ منگیشکر کا دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا ماں کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں تھی اور چاروں بھائی بہن بھی چھوٹے تھے پریوار کی ذمہ داری لطا جی پر آ گئی گجارے کا بس ایک ہی راستہ تھا کہ لطا جی فلموں میں کام کرے پریوار کا خرچ چلانے کے لیے لطا جی کو شروع میں ایکٹنگ بھی کرنی پڑی پتا کے دوست اور ڈائریکٹر ونائک راو کے کہنے پر لطا جی نے ماجھمبال نام کی اناتھ لڑکی کا کردار نبھایا بعد میں پرفل پکچرز کمپنی میں اسی روپے کی پگار پر بطور آرٹسٹ نوکری مل گئی اسی کمپنی کی فلم بڑی ماں کی شروٹنگ کے لیے انیس سو پہتالیس میں لطا جی کولہا پور سے بمبئی آ گئی فلم کی ہیروین تب کی مشہور سنگر نور جہاں تھی سیٹ پر لطا جی کو ریاض کرتی دیکھ نور جہاں نے تب کہا تھا یہ بچی تو بڑا نام کمائی گی سالوں کی محنت اور کٹھن سادھنا کے بعد لطا جی نے گائی کی کے جس مقام کو چھوا وہاں تک کسی اور کا پہنچ پانا بہت مشکل سا لگتا ہے ایک دم اکلپنی ہے لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب ان کی آواز کو پتلا بتایا جاتا تھا نور جہاں اور شمشاد بیگم کے زمانے میں ایک نئی گائی کا کیلئے پہچان بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا لیکن لطا جی نے ہمت نہیں ہاری لطا جی کی آواز کا جادو دیر سویر لوگوں کے دلوں کو چھونے والا ہی تھا انیس سوڑتالیس میں آئی فلم مجبور نے یہی کیا اس فلم میں انہوں نے تین گیت گائے ان کے گائے گانے لوگوں کو پسند آنے لگے فلم جگت کے دگج ان کی آواز کو اب پہچاننے لگے تھے کسی بھی کلاکار کے لیے سب سے بڑی پہچان سب سے بڑی سنتشتی وہی ہے جب لوگ انہیں جاننے لگے ان کی آواز کو پہچاننے لگے سور کوکھیلا لطا دیدی کے لیے بھی شروعاتی سنگھرش کے دور کے بعد ایسا وقت آیا جب لوگوں نے ان کی پرتبہ کو پہچانا ان کی آواز کو سراہا انیس سو انچاس کا سال ان کے کریئر کے لحاظ سے ایسا ہی سال تھا جس نے انہیں فلم انڈسٹری کے دائروں سے نکل کر صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچایا فلم محل کا گیت آئے گا آنے والا اس قدر ہٹ ہوا کہ لطا جی کی آواز دیش بھر میں مشہور ہو گئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گیت لطا جی نے گایا ہے گانا جب مشہور ہوا تو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ گانا گایا کس نے ہے اسی سال انہوں نے کئی فلموں کے گیتوں کو اپنی جادوی آواز سے نوازا دگج سنگیت کاروں سے لے کر عام جنتہ کے بیچ اب لطا جی کی آواز کے چرچے ہونے لگے تھے اس دور میں لطا جی کی آواز کے ساتھ سینیما کے دو خوبصورت چہروں کا بھی آگاز ہوا مدھبالا اور نرگس لطا جی کی آواز ان دونوں کی آواز بن گئی مدھبالا تو بقاعدہ اپنی ہر فلم کے کانٹریکٹ میں اپنے گیت لطا جی سے گوانے کی شرط رکھتی تھی مینہ کماری بھی لطا جی کی بہت بڑی فین تھی وہ ان کی آواز کی اس قدر مرید تھی کہ انہوں نے ایک بار بقاعدہ انہیں گھر آ کر گانے کا نیوتا بھی دیا پچاس کے درشک میں گائے ان کے گیت آج بھی روح کو چھو جاتے ہیں کامیابی کے بعد بھی لطا جی نے وراثت میں ملے اپنے اصولوں اور وشواس کو نہیں کھویا وہ ہمیشہ سفیز ساڑی پہنی دکھی دن کے حساب سے ساڑی کے بارڈر کا کلر ضرور الگ ہوتا تھا لیکن لطا جی نے یہ راز کبھی نہیں بتایا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لطا جی کبھی آموستیہ کے دن ریکارڈنگ نہیں کر دی تھی اور ریکارڈنگ روم میں ہمیشہ ننگے پہنجاتی تھی ہندی سینیما میں گائیکوں کو پہچان بھی لطا جی کے سنگھرش کی وجہ سے ملی 1956 میں جب فلم چوری چوری کے لیے شنکر جے کشن کو بیسٹ میوزک ڈیریکٹر کا فلم فیر اوارڈ ملا تو آئیو جکو نے فلم کی گائیکہ لطا جی کو لائف پرفارمنس کرنے کے لیے بلایا لیکن لطا جی نہیں گئی تب فلم فیر میں پلی بیک سنگرز کے لیے کوئی کٹیگری نہیں تھی لطا جی کے ویروت کے بعد 1969 سے سنگرز کو بھی فلم فیر اوارڈ ملنے لگا لطا جی کو پہلا اوارڈ ملا فلم مدھومتی کے لیے سال 1963 گرطنطر دیوست سمہاروں کے بعد ہونے والے کارکرم میں کچھ ایسا ہوا جو اتحاس کا حصہ بن گیا لطا دیدی نے منچ پر اے میرے وطن کے لوگوں گیت گا کر دیش کے شہیدوں کو شردھانجلی دی گیت کی پرستوطی کے بعد وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا جن میں خود پنڈت نہرو بھی شامل تھے کوی پردیپ کا لکھا یہ گیت لطا جی نے لال کلے میں شہیدوں کے لیے شردھانجلی سمہاروں میں گایا تھا آج بھی اس گیت کی بھاوپون پرستوطی ان کی آواز ان کی سادھنا لوگوں کی دلوں میں وہی الگ جگاتی ہے آنکھیں آج بھی اتنی ہی نم ہو جاتی ہیں جب باد دیش کے سینکوں کی ہو تو لطا دیدی نے نہ صرف اپنے گانوں کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ 1962 میں سرحت پر جا کر سینکوں کا منوبل بھی بڑھایا پرستاؤں سنیل دت صاحب کا تھا اور بولی وڈ کے کئی کلاکاروں نے ان کارکرموں میں شرکت کی دیش کی رکشہ میں جھوٹے ویر جوانوں کے پرتی ان کا سمرپن بھاؤ سممان اور کرتگیتہ ان کی مہانتہ کے ایک اور آیام کو یادوں کے جھروکے سے بکھو بھی بیا کرتا ہے لطا جی نے ہر دور میں اپنی آواز سے فلم انڈسٹری کو سورو کی وہ پہچان دی جو فلم ہٹ ہونے کی گارنٹی ہوتی تھی لطا جی کے سورو کا کاروہ ستر کے دشک میں اس مقام پر پہنچا کہ لطا جی کے مقابلے اگر کوئی تھا تو وہ صرف اور صرف لطا ہی تھی پیڑھی بدل چکی تھی لیکن نئے دور کی سنگیتکاروں کی بھی پہلی پسند لطا ہی تھی اسی دور میں لکشمی کانت پیارے لال جیسے سنگیتکار بھی تھے جن کے سورو کو لطا جی کی آواز نے بلندی پر بٹھا دیا لطا جی کی ہی سفارش پر لکشمی کانت پیارے لال کو راشتری کی فلم دوستی ملی تھی 1964 سے پہلے لکشمی کانت ایک اورکیسٹرہ ٹیم میں منڈولین بجاتے تھے لطا جی نے لکشمی کانت کو اپنے ایک ریڈیو کار کرم میں منڈولین بجاتے دیکھا تھا تب ہی سے وہ ان کی مرید تھی آگے چل کر اسی جوڑی نے لطا جی کے لیے سب سے زیادہ پاپولر گیت رچے لطا دیدی کا جانا ایک ایسی اپورنی شتی ہے جس کی بھرپائی ہونا سمبھون نہیں ہے ان کی سرسادھنا ریاض کو لے کر ان کی کمیٹمنٹ آج کے گائیکوں کے لیے ایک نظیر ہے واسطوں میں لطا منگیشکر سے لطا دیدی بننے کا سفر بہت ہی سنگھرش پون رہا جسے انہوں نے سچے مائنے میں اپنے سوروں سے سادھ کر آسان بنایا شروعاتی دنوں کی ہی بات ہے جب لطا منگیشکر نے فلموں میں کام کرنا شروع ہی کیا تھا اس وقت وہ لوکل ٹرین سے سفر کرتی تھی ایک ایسے ہی سفر کے دوران ان کی ملاقات دلپ کمار سے بھی ہوئی دلپ کمار نے کہا کہ مراتھی ہیں تو ان کا اچھارن کیسا ہوگا لطا جی نے اسی وقت اردو سیکھنے کا فیصلہ کر لیا من لگا کر انہوں نے نہ صرف اردو سیکھی بلکہ ہندی کو بھی پکا کیا سوروں کی پکی لطا دھن کی بھی اتنی ہی پکی رہی یوں تو لطا دیدی راج سبح سانسد بھی رہی لیکن راج نیتی سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا وہ خود کو راج نیتی کے مفید نہیں مانتی تھی ان کے خود کے شبدوں میں جانے تو وہ راج نیتی کے بارے میں آخر جانتی ہی کیا تھی لطا دیدی سال انیس سو انیس سو انیس سو انیانوے سے سال دوہزار پانچ تک راج سبح سانسد رہی سال انیس سو انیانوے میں تتکال ان پردھان منتری اٹل ویہاری واشپی نے انہیں راج سبح کے لیے نومینیٹ کیا سوار کوکھیلا لطا دیدی سوروں کے جتنا پاس رہی راج نیتی سے اتنا ہی دور انہوں نے راج سبح کا ایک کارکال ضرور پورا کیا لیکن راج نیتی انہیں رجہ نہیں پائی لطا جی کا کرکیٹ سے لگاؤ جگ جاہیر ہے انہیں کرکیٹ سے خاصہ پریم رہا اور بھارتی کرکیٹ کے کئی کھلاڑی ان کے پسندیدہ کھلاڑیوں میں رہے جن میں سنیل گوزکر کپل دیو سچین تیندلکر اور مہیندر سنگھ دھونی بھی شامل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب سال 1983 میں بھارت نے کرکیٹ ورلڈ کب جیتا تھا تب انہوں نے بھارتیے ٹیم کو میچ سے پہلے کھانے پر بلائیا تھا بھارت اور ویسٹ انڈیز کا میچ انہوں نے لائف دیکھا اور یہی نہیں میچ اور ورلڈ کب جیتنے کا جشن بھی انہوں نے ٹیم کے ساتھ منایا جب انہوں نے پھر سے چیمپین ٹیم کو کھانے پر بلائیا یوں تو لطا دیدی کے نام پر کئی اپلپ دیا ہیں لیکن ایک ایسا ریکارڈ بھی ہے جس تک پہنچ پانا قریب قریب ناممکن ہی لگتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لطا منگشکر نے کل ملا کر چھتیس بھاشاؤں میں گانا گایا اور ایسا کرنے والی وہ پہلی گائکہ تھی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آج بھی یہ ریکارڈ انہی کے نام پر ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ سکولی شکشہ بھلے ہی وہ پوری نہیں کر پائی لیکن نیو یورک یونیورسٹی سمیت کئی وشیو ودیالیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ماند اپادھی سے ضرور سممانت کیا لطا دیدی نے تیرہ سال کی عمر میں اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی انہوں نے ہندی کے ساتھ ساتھ ویبھن بھارتی بھاشاؤں میں ہزاروں گانوں کو اپنے سوروں سے نوازا آپ کو بتا دیں کہ لطا دیدی نے تیس ہزار سے بھی زیادہ گانوں کو اپنی آواز دی یہی نہیں لطا دیدی انگریجی بھاشا میں بھی گانا گا چکی ہے جسے خوب پسند کیا گیا 1974 میں لطا دیدی نے دنیا میں سب سے ادھیک گیت کھا کر گینیز بک آپ ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کیا لطا دیدی شخصیت کا وہ کیندر تھی جہاں آ کر دلگت راجنیتی کی بیڑیاں بھی ٹوٹ جاتی تھی نہروں سے لے کر اندرا تک اور اٹل سے لے کر موڈی تک ہر کوئی ان کا مرید رہا ہے لطا جی کا جنم اندور میں ہوا اندور کو وہ بہت مز بھی کیا کرتی تھی ایک خط میں انہوں نے اندور کے لیے اپنے پریم کو بخوبی پییا کیا وہ کہتی ہے کہ اندور ان کی جنم بھومی ہے حالانکہ اندور ان کا آنا کم ہوتا ہے لیکن اندور کے لیے ان کے مند میں بہت پریم ہے اندور کو وہ ممبئی میں بھی یاد کیا کرتی تھی لطا دیدی کا اندور سے گہران آتا رہا ہے ممبئی جا کر بھی وہ اندور کے جائکے کو بھلا نہیں پائی تھی سررافہ کے دہی بڑے کے سواد کو وہ ہمیشہ مس کیا کرتی تھی سنگیت کے ساتھ ساتھ لطا دیدی کو ایک طرف جہاں کرکیٹ بہت پسند تھا اس کے ساتھ ساتھ انہیں کاروں کا بھی بہت شوق تھا بہترین اور سٹائلش کاروں کی شوقین لطا دیدی کے پاس کاروں کا ایک شاندار کلیکشن تھا آپ کو بتا دیں کہ لطا دیدی نے اپنی پہلی کار اندور میں خریدی تھی جسے انہوں نے اپنی ماں کی نام پر خریدا تھا لطا دیدی نے کئی بار الگ الگ انٹرویو میں بھی کاروں کے اپنے شوق کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں کاریں بہت پسند ہیں مانا جاتا ہے کہ بولی ووڈ کے شو مین راج کپور نے لطا منگیشکر کی ہی زندگی پر فلم کیا تھا لیکن بعد میں وہ کسی کارن وش ایسا نہیں کر پائی اس گردار کو بعد میں جینت امان نے پردے پر نبھایا ٹیم نیوز سٹیٹ